تو اب میں یہ ارز کر رہا تھا ارتداد یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں ایک درجہ یہ کہ اللہ نہ کرے بلکل ہی کوئی کافر ہو جائے اس میں خوابوں کی وجہ سے ہو گیا یا کسی عورت کی لالش میں ہو گیا یا دولت کی لالش میں یا بھارک کی ویزے میں اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی ملک کا ویزہ لینے کے لیے اپنے آپ کو اگر غیر مسلم لکھوا دیا چاہے مزاق میں ہی جھوٹ موٹ میں ہی تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دیکھو اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلْهُ جُوْ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے عمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے ایمان بیچنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دی جا رہی ہے اس کو بتا دو پہلے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہی رہوں گا آپ کے ساتھ چرچ بولو نا یار اور یہ بھی اجمہ ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے مسلمان ہوں گے بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے مسجد جائیں گے چلہ لگائیں گے سیرودہ لگائیں گے آپ وہ کیا ہے وہ جو مشہور پاپ ہے نام ہی نہیں آتا یار این وقت پہ ذہن میں جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں اٹلی میں جو بھی ان کے بارل جو بھی پاپ ہیں آپ پاپ کے بیان سنو گے ہم مورنت تاری جمیل کے بیان سنیں گے بیگم کو یہ پہلے بلو بھائی یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس وہ عیسائی کرشن گوری ہے وہ مسلمان نہیں ہونے چاہتی لیکن وہ شادی کرنے چاہتی میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرشن ہے ایتھیس نہ ہو کرشن ہے تو نکاح اس شرط پہ کرو اس کے ریٹن لکھوا ہو کہ بچے کیا ہوں گے مسلمان بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہو اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا مسجد جاؤں گا بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں اتنے براؤٹ مائنڈیڈ ہیں کیا خیال ہے بھئی ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے تم بھی آجو کبھی ہمارے ساتھ بگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں میں تو حیران ہوا وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے اکسکھ ہیں خود مجھے بتایا ابھی تو مسلمان ہو گئے انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے کہتے ہیں رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی ہم نے کہا وارے وا اور کچھ غیر مسلم 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 میں آکے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھئی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کیا جا رہا ٹرائی کرنے میں تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہو اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو عرصہ ہی ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں اور تم لوگ کیوں نہیں آتے ہیں تو بھئی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے ہمارے مذہب نے اجازت نہیں ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو گھسیٹو اس کو مسجد کی طرف یہ تو ہمیں نہیں کہا کتنا اسلام براڈ مائنڈ مذہب ہے دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چر جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے وہ جائے گی لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں علاو نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چر جاؤں علاو نہیں اسلام کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے اس کی تعلیمات ہیں اس نے کہا یہ غلط ہے چرچ میں عیسی بن مریم کو پکارا جاتا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں نظریہ ہے ایک سوچ ہے مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے یہ اس قابل نہیں ہے میں تھائی لینڈ میں میں نے ایک پورا مندر ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی بھگوانوں کی حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو وہ بڑے ایک بت ہے ایک چھوٹا ہو ہول سیل مارکیٹ تھی وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے پچاس روپے مہنگا کر کے بیش دیں ہے بھائی یہ تو ایسا ہی ہوگی اببہ آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ ٹھیک ہے اور قرضہ لے لیا یا اس سے براشن ڈلوا لیا اببہ کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے اببہ لاکے گروی رکھوا دیئے اببہ کو جب گروی رکھوانا اببہ کی توہین ہے تو اببہ کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو اببہ سے زیادہ ہوتی ہے نا ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے ریٹیل پہ پانچ بھگوان کے ساتھ ایک فری ہے بھائی تو ٹھیک ہے ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا اندر رہی ہم مسلط نہیں کریں گے لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل ہاں ویسی ویزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی کیوں ہم ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور خدا کی قسم میں ہندو سے کہتا ہوں دیکھو تاثب چھوڑ دو ایک اللہ کو مان کے دیکھو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس بڑا مزہ ایک اللہ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن ہی ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گے بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھئی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھئی اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے حکامات ہیں اس میں تو بھئی بھئی اس میں تو یہ بھی ہے اس میں تو یہ بھی ہے اس میں تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے بھئی اسلام میں بہت سارے حکامات ہیں لیکن اگر ان حکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی وہ کسی مخلوق سے نہیں وہ اسی اللہ سے جس کو جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کی ہے اسی کے سامنے سر چھکا ہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے توحید عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے اہل اسلام کو دی ہے یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے موسیقی